اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن کورما تو چلیں شروع کرتے ہیں آئل میں نے گرم کیا ہے اور اس میں میں نے پیاز ڈالے ہیں پیاز ڈالنے سے پہلے میں نے آئل کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا تھا ہس بزائی کا نمک تو اس سے پیاز رسپی فرائے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ہاتھ سے بھی پیس سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت جلدی سے فرائے ہو جاتے ہیں تو میں نے پیاز نکال کے سائٹ پر رکھ دیئے اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا اور نمک ایٹ کیا ہے اور اس میں چکن ڈالا ہے اور چکن کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے یہ ایک کلو چکن ہے اس میں اچھی طرح سے فرائے کریں گے تھوڑا سا جب وائٹ وائٹ سی ہو جائے چکن تو ہم اس میں سارے مسالے ایٹ کریں گے ادرک لسن لال مرچیں دھنیا اور حلدی ایٹ کریں گے ابھی ہم گرم مسالہ نہیں ڈالیں گے گرم مسالہ ہم آخر میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اب ہم اس کو ذرا سا بھونیں گے اس کو تھوڑی در بھوننے کے بعد اس کو بھونتے ہیں مسالے ڈال کے اور جب اس میں سبینی بینی خوشبو آنے لگ جائے گی ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے یہ میں نے تین سو گرام دہی ہے اور اس میں ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ دہی جو ہے وہ پک جائے اس کے بعد ہم نے جو سائٹ پر پیاز جو پیس کے رکھے تھے یہ دیکھیں پیاز میں نے براؤن کیے تھے تو ابھی میں اس کے اس کے اچھی طرح سے تھوڑا سا بھونتی ہوں اور اس میں گرم مسالہ اب میں ایٹ کروں گی جب میں دیکھوں گی کہ ٹیکن ریڈی ہو گیا ہے پھر اس میں گرم مسالہ شامل کروں گی اس کو اچھی طرح سے دم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد میں اس کے اندر پیاز آئٹ کروں گی اور اس کو مکس کروں گی آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آئے تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں کیسی ہیں یہ ریسپی اور کورما ہے بہت جلدی بن جاتا ہے چیکن کورما تو ویسے ہی بھونتے بھونتے ہی بن جاتا ہے جلدی تو اس کو ذری سے تھوڑی دیر کے لیے اچھا سا بھونیں گے اور تھوڑا سا میرے خیال سے سو ایمیل پانی جو ہے وہ اس میں ایٹ کریں گے چیکنکہ اگر یہ تھوڑا سا جو پیاز ہیں اس کے وہ تھوڑا سا نا گھول جائے اس کے اندر اور اس کے بعد اس کے اوپر دھنیا اور پودینہ اور تھوڑا سا کیورا وارٹر بھی ڈالوں گی میں ایک کھانے کا چمچ اور سابو تھری مرچے اور دھنیا پودینہ ڈال کر اس کو ایک دو منٹ کے لیے پھر پکنے کے لیے رکھ دوں گی کوربن کر کے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ بھی بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ہے یہ ریڈی ہے چاول کے ساتھ کھائیں اور روٹی کے ساتھ کھائیں جیسے بھی کھائیں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ جیسے بہت شکریہ جیسے بہت شکریہ موسیقی بہت شکریہ کیجئے جیسے بہت شکریہ بہت شکریہ ہے وہ جیسے بہت شکریہ جیسے بہت بہت شکریہ لگچے موسیقی